السلام علیکم امید آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کریں اب آتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف آج ہم آئے ہیں پاکستان سپر مارکٹ سب سے پہلے ہم نے کی ہے اپنی کار پارکنگ اور اب ہم روڈ گروز کریں گے اور سامنے ہی پاکستان سپر مارکٹ ہے وہاں جائیں گے وہاں کیا ہے وہ تو میں آپ کو وہی جا کر دکھاؤں گے لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پاکستان سپر مارکٹ کی بہت ساری برانچز ہیں دبائی میں بھی ہے شارجہ میں بھی ہے اور اجمان میں بھی ہے ہم آج جس برانچ میں آئے ہیں وہ ہے جو دبائی کرامہ میں اور اب ہم جائیں گے پاکستان سپر مارکٹ میں آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ دبائی میں پاکستان کی سپر مارکٹ کیسی ہے اور بس انٹر ہوتے ہیں اور آپ کو ایک بار وزارت بھی یہاں انٹر ہونے کے بعد آپ کو فل پاکستان والی وائپز آتی ہیں بلکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ آپ لوگ دنبائی میں ہوتا ہے تو یہاں پر وہ سب ملے گا جو پاکستان سے ملتا ہے سب سے بل انٹر ہوتے ہی ہمارے سامنے یہ مینگوز ہیں پاکستانی مینگوز ہیں جو کہ فیمز ہیں جیسے انویل لٹور چونسا اور ایک اور ہوتا ہے سندری تو یہاں پر پاکستانی مینگوز آرام سے مل جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں کسی کو بھی نہیں لگتا لیکن مینگوز کی وجہ سے ہی صرف سمر اچھا لگتا ہے اب یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ کوشن ہے جو کہ پاکستانی جب بھی جو کوئی شفٹ ہوتا ہے دبائی پاکستان سے آتا ہے کوئی یا ویسے یہاں پر جو لوگ کافی ٹائم سے ڈہ رہے ہیں ان کو یہی ہوتا ہے کہ پاکستانی مینگوز کہاں سے لیں کہاں سے ملیں گے تو پاکستانی مینگوز آپ کو پاکستان کی سپر مارکٹ سے ملیں گے جو کہ دبائی میں بھی ان کی برانچ ہے آپ شارجہ میں چلے جائیں اجمان میں چلے جائیں جس برانچ میں بھی چلے جائیں آپ کو پاکستانی مینگوز مل جائیں گے یہاں پر سب کچھ ہے یہ پاکستان والے نوڈلز ہیں سب کچھ ہے لٹریلی یہاں پر آپ کو وہ سب ملے گا جو پاکستان سے ملتا ہے کیونکہ کافی لوگ جب پاکستان سے دبائی شفٹ ہوتے ہیں ان کو یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم لوگ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ یا کریں گے اور کافی کوئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پاکستان سے لے کر آتے لیکن پھر ان کے آخر وہ ختم ہو ہی جاتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں اب ہم وہ کہاں سے لیں تو آپ لوگ پاکستان سپرمارکٹ چلے جائیں مطلب دوائی کی برانچ میں چلے جائیں شارجہ کی برانچ میں چلے جائیں یا اجمان کی برانچ میں آپ کو وہ سب مل جائے گا جو چیز آپ کو چاہیے یہاں پر بسکٹس ہیں اور یہ شربت ہوتے ہیں جو پاکستان سے ملتے ہیں وہ بھی ہیں سپائسز ہیں اور یہاں پر ڈال بھی ہیں جو پاکستان کی ڈال ہوتی ہیں وہ والی ڈال ہے اور یہ رہے ہمارے پاکستانی بسکٹس جو پاکستان سے ملتے ہیں لیکن اب یہاں دوبائی سے شارجہ سے اجمان سے بھی ملیں گے کیونکہ یہ سب کچھ یہاں پاکستان سپرمارکٹ میں ہیں اور یہاں پر یہ سپائسز ہیں شان کے نیشنل کے ہر چیز ہے یہاں پر یہ جیم بھی یہ سب کچھ پاکستان کی ہیں اور یہاں پہ یہ رہے سپائسز جو بھی آپ کو چاہیے ہو ہلتی اور بھی بہت سارے سپائسز ہیں جو بھی آپ لوگوں کو چاہیے ہو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں سپائسز تو ہے ہی ہے مجھے آج ایک مزے کی چیز نظر ہے یہ جو مجھے پہلے نہیں نظر ہے یہاں پر جھارو مطلب یہاں پر جھارو کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر میں بھی کہیں ہوتی بھی ہو شاید کوئی یوز کرتے بھی ہوں تو یہاں پر جھارو بھی ہے میں نے جھارو بھی دیکھ لی تو کسی کو اگر جھارو کی یاد آ رہی ہے یا جھارو یوز کرنے کا دل کر رہا تو یہاں سے جھارو بھی لے سکتے ہیں اب جی یہاں پر ہیں پاکستانی اچار جس کو پاکستانی اچار بہت اچھے لگتے ہیں یہاں سے پاکستانی اچار بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں پاکستان کا فیمس سنیک سلنڈی یہاں پر سلنڈی بھی ہے اور باقی بھی بہت سارے یہاں پر پاکستان کے سنیکس ہیں تو جس کو کریونگز ہو رہی ہے پاکستان کی چیزیں ٹرائے کرنے کا یعنی پاکستان سنیکس ٹرائے کرنے کا یہاں سے آ کر وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جی یہاں پر ایک فروزن سائٹ بھی تھی جہاں پر پاکستان کے فروزن آئٹمز تھے جیسے کہ یہاں پر رول سموسا یہ سب کچھ چیزیں تھی اور وہاں پر پاکستان کی ڈرنگز تھی سٹنگ بھی تھی اور یہاں پھر یہ ایوڈی ڈی ملک جو میں پچپن سے لے کے آج تک ایسے ہی کھا لیتی ہوں کیونکہ یہ مجھے ایسے ہی بہت مزے کا لگتا ہے خیر یہاں پر آج یہ خاص ویڈیو یہ پاکستان کی مارکٹ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگ ہیں ایون میری اپنی فرنڈز ہیں جو یہاں پر رہتی ہیں لیکن انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ پاکستان کے منگوز کہاں سے ملتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پر سمر میں بہت لائک وہ ہوتا ہے کہ کہاں سے لیں کہاں سے لیں کوئی پاکستان سے منگو آ رہا ہوتا ہے لیکن اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستانی منگوز چونسا انورلڈور سندری جو بھی آپ کو پسند ہو آپ یہاں پر آ کر لے سکتے ہو آپ یہاں پر آ جاؤ شارجہ میں چلے جاؤ یا اجمال میں کسی بھی برانچ میں چلے جو آپ کو مل جائیں گی یہاں پر پاکستان کی ہر چیز موجود ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ مجھے یہ والے برطن بہت ہی زیادہ پسند ہے جو مٹی سے بنے ہوئے یہاں پر صرف یہی نہیں بلکہ یہ چیزیں بھی موجود تھیں فیس ووش بیوٹی کریمز جو کہ ساری پاکستان سے ملتی ہیں اور یہ ہیئر آئلز اور پتہ نہیں ٹوٹ پیسٹ شیمپو پتہ نہیں کیا کیا تھا جو سب کچھ پاکستان سے ملتا وہ یہاں پر تھا اور یہ برطن کچھ لوگ ہیں جو صرف یہی برطن یوز کرتے ہیں مٹی والے برطن تو یہاں پر وہ بھی موجود ہیں جن کو چاہیے وہ آ کر لے سکتے ہیں مٹی کے برطن ہیں باولز ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر تھے جی پاکستان والی مایونیز اور باقی جو چلے گارلک سوس اور یہ باقی سوسس تھے یہ ساری پاکستان کی ہیں اب آتے ہیں سب سے والے سیکشن میں تو جیسا میں نے ابھی آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا نا کہ سمر کا سپیشل ہوتا ہے مینگو جو پاکستان میں تو آرام سے آپ کہیں بھی چلے جائے آپ کو مل جائے گا لیکن پاکستانی جو یہاں دبائی میں لیتے ہیں نا اس کے علاوہ ایون انڈینز بھی ان کو بھی پاکستانی مینگوز بہت پسند ہیں میرے بابا کے کولیگز ہیں تو ان کو بھی پاکستانی مینگوز بہت پسند ہیں تو انہیں بھی ہم نے یہی کا بتایا تھا اور وہ بھی اب یہی سے مینگوز لیتے ہیں تو ویسے ہی میں یہ کہہ رہی تھی جیسے سمر کا سپیشل ہے مینگو ملکل ویسے ہی وینٹرز کی بھی کچھ سپیشل چیزیں ہوتی ہیں خاص طور پر کچھ سبزیاں ہوتی ہیں جو آپ پاکستان جائیں گے آپ کو آرام سے مل جائیں گے لیکن اب یہاں پر جو ہم لوگ رہتے ہیں پاکستانی اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں سے رہے ہیں وہ سپیشل سبزیاں جیسے کہ سوہنجنا تیسی پالک منگرے تو یہ سب چیزیں بھی آپ کو یہاں سے آرام سے مل جائیں گی اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر بہت ساری سبزیاں ہیں جیسے یہ شلجم ہیں توریاں ہیں بہت کچھ ہے یہاں پر گھو بی بینگن سب کچھ ہے یہ ساری پاکستان کی سبزیاں ہیں تو اگر اب کوئی پاکستان سے یہاں دوبائی میں شفٹ ہو رہا ہے یا شارجہ میں یا اجمان میں کہیں بھی شفٹ ہو رہا ہے یا پھر ہو چکے ہیں اور اب ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ہم لوگ یہ سب چیزیں جیسے منگوز ہو گئے اور وینٹرز میں یہ ساری سبزیاں ہیں اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کی ساری چیزیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں اگر کسی کو ٹینشن ہے کہ ہم کہاں سے رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اب ٹینشن نہیں لینی آپ نے چلے جانا ہے کسی بھی پاکستان سپرمارکٹ کی برانچ میں اور آرام سے جا کے اپنی ضرورت کی چیزیں لے لینی ہے یہ تھی جی پاکستان سپرمارکٹ تبائی کی برانچ اور انشاءاللہ اگر میں کبھی شارجہ اور اجمان کی برانچ میں گئی تو ضرور ان کی بھی ولوگز بناوں گی اور آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی اور میں بتانا بھول گئی یہاں پر چلی ملی بھی ملتی ہے چلی ملی مجھے بہت پسند ہے میں جب بھی یہاں پر آتی ہوں تو چلی ملی تو ضرور لیتی ہوں اس کے علاوہ یہاں پر یامز چبلی یہ سب کچھ بھی ہے جو ہم لوگ جب دوبائی سے پاکستان جب چھوٹے ہوتے تھے ویکیشنز پر جاتے تھے تو یہ سب کچھ لے کر وہاں سے کھاتے تھے اور پھر جب واپس آتے تھے تو ان چیزوں کو بہت مس کرتے تھے اور اکثر ایسا ہوتا تھا وہاں سے لے کر بھی آتے تھے لیکن آخر کار وہ چیزیں ختم ہی ہو جاتی تھی تو بس اب ان کی ڈینشن نہیں ہے اب یہاں پر آ کر جو چیز چاہیے ہم لے سکتے ہیں اور یہاں پر وہ چھوٹی چھوٹی سی ٹوفیز بھی ہیں جو ہم لوگ بچپن میں کھایا کرتے تھے اور جی یہ ڈنگ ڈونگ تو یہاں پر ختم ہوتی ہے ہماری پاکستان سپر مارکٹ کی ولوگ اور یہاں پر اس کے بعد ہم لوگ کو ایسے بہت بوکھ لگی ہوئی تھی یہاں آنے کا ارادہ نہیں تھا بس اچانک سے بن گیا تھا میلے یہاں نہیں آئے وے سنا ہوا ہے اس کے بارے میں کہ اچھا ہوتا ہے اور اس کی کافی ٹک ٹوک پر میں نے ویڈیوز بھی دیکھیں تھی تو بس اچانک سے پلان بنا کے چلو چل کے ناشتہ کرتے ہیں تو جب ہم ناشتے کے لئے پہنچے تو ویسے تو ناشتے کی آئیٹمز ختم ہو گئی تھی کیونکہ ہم لوگ دوبارہ کے ٹائم میں پہنچے تھے ہم نے آرڈر کیا تھا لہوری چنا اور پائے تو اونس بتاؤں گی کھانا بس ٹھیک تھا اوکے تھا ایوریج تھا اتنا اچھا نہیں لگا مطلب اب دوبارہ ہم نے یہاں نہیں آنا تو ہو سکتا ہے باقی لوگوں کو اچھا لگتا ہو لیکن ہمیں نہیں لگا بس اب اسی کے ساتھ ہم کریں گے اس لوگ کو امیدہ آپ لوگ کو یہ لوگ اچھی لگی ہوگی تو لائک کرنا مت بھولیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں اپنا بہت خیال رکھیں پھر ملیں گے نیو ویلوک کے ساتھ اللہ حافظ